ایک ایک کہتے ہیں کہ بینک کو اپنی جگہ کرائے پر دینے کی کیا شرعی حیثیت ہے بلکل جائز ہے دیکھیں جب آپ کوئی چیز کرائے پر دیتے ہیں فی نفسی ہی وہ کام ایسا نہ ہو جو معاشرے میں بہتی برا سمجھا جاتا ہو یا شریعت نے بہتی اس کو معیوب رکھا ہو جیسے مثلا کوئی کہے بھئی میں نے زینہ کروانا ہے مجھے اپنا مکان کرائے پر دے دیں ماد اللہ سمم ماد اللہ تو زینہ کے لیے دینا یا کوئی کہے کہ دکان میں شراب خانہ کھولنا ہے مجھے اپنے دکان کرائے پر دے دو تو شراب کی بڑی سخت ممانعت ہے اس طرح کہ جو معاشرے میں بھی مایوب سمجھے جانے والے اور برے سمجھے جانے والے معاملات ہیں ان میں بلکل پیچھے ہو جائے آدمی باقی جو چیزیں ہیں اگر یہ ہم قصد و ارادہ رکھیں کہ اسی کو کرائے پر دیں گے کہ جو بلکل کوئی خطہ اور گناہ نہ کرے ورنہ گناہ اور خطہ میں تعاون قرار پائے گا تو پھر بھائی جان پھر تو کوئی دکان ہی نہ دیں کرائے پر کتنے کون سے دکاندار ایسا ہے جس نے شرعی مسائل سیکھے ہوتے ہیں جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں بائے باطل بھی چل رہی ہوتی ہے بائے فاسد بھی چل رہی ہوتی ہے تو اس کا طرح ان کو کرائے پر نہ دیں ایسے کرائے دار گھر میں آتا ہے تو گناہ کرتا ہے تو اس کا طرح آپ یہ کنڈیشن لگائیں گناہ کوئی نہیں کرو گے تب کرائے پر دوں گا اس پر مزید کلام کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تو خلاص کلام یہ ہے کہ بلکل آپ دے سکتے ہیں اگر ہم یہ کنڈیشن لگا لیں کہ نتیجہ بھی صحیح ہونا چاہیے بعد کے معاملات پر بھی توجہ کرنی چاہیے تو زندگی کے کاروبار رک جائیں گے بس جب اس قسم کی کوئی چیز آپ کسی کو کرائے پر دیتے ہیں برائی میں تعاون کی نیتی ہونی چاہیے آپ کراہ پر دے سکتے ہیں پھر وہ آگے کیا کرے گا یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے اور پھر میں اکثر یہ ارز کرتا ہوں کہ بینک کو جگہ کراہ پر دینے کے بارے میں آپ دس بار سوچتے ہیں لیکن انہیں بینکوں کے اندر اپنے کروڑوں اور عربوں روپے ہم نے رکھوائے ہوتے ہیں اور سودی نظام میں باقاعدہ معاون ہو رہے ہوتے ہیں اس پر گریفت ہوگی کہ نہیں ہوگی آخرت میں اس پر بھی تو توجہ کریں اسی طرح جو باہر کے ملکوں میں ٹیکسی چلا رہے ہیں ہمارے بہت سارے بھائی ان کی فیملیز ان ٹیکسی کے اوپر چل رہی ہیں انہیں اس کی آمدنی کے اوپر اور لوگ اس میں بیٹھتے ہیں غیر مسلمین اور کہتے ہیں مجھے پپ پہ جانا ہے مجھے چرچ تک چھوڑ دو تو کیا یہ منع کر سکتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کو اگر ذرا بھی ایسا کرنا شروع کرنے سب کے سب تو یہ معروف ہو جائے گا کہ مسلمان ایسا کر رہے ہیں مسائل پیدا ہو جائیں گے تو بتائیے ایک باقاعدہ شراب خانے جانے کے لئے کہہ رہا ہے ایک پپ میں جانے کے لئے کہہ رہا ہے تو آپ کا وہاں تک چھوڑنے کی کیا شرح یہ حیثیت ہوگی لازم بات ہے کہ آپ سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں بس آپ سرویس کے پیسے لے رہے ہیں وہ آگے جا کے کیا کرے گا کہاں جانا ہے یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے تو اس کی اجازت دی جاتی ہے اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہیں تو بہرحال یہ ایک میری اپنی رائے ہے اس سے کوئی اختلاف بلکل رکھ سکتا ہے میں اپنے آپ کو کبھی بھی عقل قل نہیں کہتا ہوں میں ایک طالب علم ہوں اور طالب علم کی حیثیت سے جو میں نے اسعادت سے سیکھا جو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس کے اعتبار سے میں آپ کو جواب دیتا ہوں بعض ایسی اجتہادی آرہ ہوتی ہیں جس سے آپ بلکل اختلاف رکھ سکتے ہیں اچھے انداز سے اختلاف کریں وہ آپ کے اپنے رائے ہوگی میری رائے یہ ہے کہ بلکل قرائے پر دے سکتے ہیں